آج ہم حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پاس ہیں اور دیکھنے آئے ہیں مزار مرزا غالب اور اس کے پاس ہی ہے غالب اکیڈمی موسیقی اس جگہ کو کہتے ہیں ارس محل جہاں پہ حضرت نظام الدین اولیہ کا اور امیر خسرو صاحب کا ارس سال میں ایک بار منایا جاتا ہے اور قوالی بھی گائی جاتا ہے اور اس طرف جو سٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں چونسٹھ کھمبہ جہاں پہ بادشاہ اکبر کے زمانے کے کئی لوگوں کی مزا رہے ہیں دیکھیں کہ یہ گیٹ کھلا ہے کہ میں یہ گیٹ بند ہے ابھی کسی کو بولانا پڑے گا اس کو کھولنے کے لئے سنیل جی سنیل جی سنیل جی بھی کھر بھی کھر سنیل جی سنیل جی سنیل جی مجند یہ سکسٹین سنچری میں بنی ہوئی بیلڈنگ ہے وہی پتھر یہاں یونج کیا گیا تھا جو بچا گیا ہرزا غالب صاحب کی مزا رہا ہے یہ مرزا غالب صاحب کی مزار ہے ایک سائن سائے وہ بللی مہران میں ہے وہاں پر جو ہے یہ آواز کو اب یہاں چونک اپنایا گیا وہی مدت کی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا یہ مرزا غالب صاحب کی بیگم عمراؤ بیگم کی مزار ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے نیفیو عارف صاحب کی مزار ہے جن کے گزر جانے کے دکھ پہ مرزا غالب صاحب نے ایک بڑی مشہور غزل بھی لکھی تھی لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور عارف صاحب کو مرزا غالب صاحب اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور بہت دکھی تھے جب وہ ارلی ایج میں گزر گئے نا تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے لے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اب مرزا غالب صاحب کے ہی ایک دو شیر میں پڑھنا چاہوں گا تو انہوں نے دکھا ہے کہ یہ لاش بے کفن اسد خستا جان کی ہے یہ لاش بے کفن اسد خستا جان کی ہے حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد یہ اگلے شیر انہوں نے اپنی موت کے بعد کے عرصے کے بارے میں لکھیں تو کہتے ہیں کہ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد کون ہوتا ہے حریف میں مردف گن عشق ہے مکرر لب ساکی پہ سلا میرے بعد غم سے مرتا ہوں کی اتنا نہیں دنیا میں کوئی کی کرے تازیات مہر و وفا میرے بعد آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد شیر تو بہت ہیں پڑھنے والے مرزا غالب صاحب کی مزار پہ ہم ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریاء ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریاء نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا اور پھر یہ شیر کی غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کی اور جب کبھی یہاں پہ بہار آتی ہوگی پھول کھلتے ہوں گے کہ شاید غالب صاحب بھی ان میں جھلکتے ہوں انہوں نے کہا ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ او گل میں نمائع ہو گئی سب کہاں کچھ لالہ او گل میں نمائع ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کی پنہا ہو گئی غالب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقا